ہلو فرنڈس آپ سب کیسے ہو آئی ہوپ سب اچھے ہی ہوں گے فرنڈس نوراترے آ رہے ہے تو آپ سبی کو نوراترے کی ڈیڑھ ساری سب کام نہ ہے اور آج میں آپ کو نوراتری سپیسل ڈائی فوٹ لڈڈو بنانا بتاؤں گی تو میں نے یہاں پر یہ انرجک لڈڈو بنائے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو بنانے کی ریسیپی تو میں نے یہاں کڑھائی میں دو بڑے چمچ دیسی گھی لیا ہے اب ہم اس میں مکھانے ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور ہمیں مکھانے کو دھیمی آج پر چلاتے ہوئے بھوننا ہے جب تک کہ یہ مکھانے کرکرے نہ ہو جائے تو ہمیں انہیں چلاتے ہوئے بھونتے رہنا ہے مکھانے صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں جب مکھانے بھون جائے تو ہم انہیں کسی پلیٹ یا تھالے میں نکال کر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم ڈرائی فوٹ کو فرائی کریں گے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا گھی اور لیا ہے اور اس میں ڈرائی فوٹ ڈال دیا ہے ہم کھربوجے کے بیج پیانے کی مگج کو ساتھ میں نہیں ڈال لیں گے کیونکہ مگج گھی میں بھوننے سے چٹک جاتے ہیں تو ہم انہیں لاشٹ میں ڈال لیں گے تو میں نے یہاں پر ان کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اب ہم ان میں ڈال لیں گے مگج اور گیس کو بند کر دیں گے فرینڈز اب ہم انہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مکھانے بھی تھنڈے ہو گئے ہوں گے تو جب تک ہمارے ڈرائی فوٹ تھنڈے ہوتے ہیں تب تک ہم مکھانے کو مکسی میں پیس لیتے ہیں تو میں یہاں پر مکھانے کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکسی میں دردرہ پیس لیتی ہوں فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولے اور نہ ہی سبسکرائب کرنا بھولے اور کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو یہ انرجک لڈڈو کیسے لگے یہ لڈڈو ورت کے لئے بہت ہی اسپیسل لڈڈو ہے کیونکہ ورت رکھنے سے ہمارے سریر میں کمجوری آ جاتی ہے تھکان ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ لڈڈو بہت ہی فائدے مند ہے آپ ورت میں یہ لڈڈو جرور بنائے تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اگر آپ کے گھر میں بجورب ہے تو آپ ان کے لئے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں انہیں شبہ سام ایک ایک لڈڈو دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں انہیں یہ لڈڈو بہت ہی فائدے مند ہوں گے ویسے تو یہ لڈڈو اتنے ٹیسٹی ہے انہیں کوئی بھی کھا سکتا ہے بچے بھوڑے جوان اور اب میں نے سبھی مکسر کو ایک جگہ کر لیا ہے اب میں بناوں گی چاسلی میں نے یہاں 200 گرام کے قریب چینی لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر چینی کو گھلنے تک پکایا ہے ہمیں اس کو بہت نہیں پکانا ہے میں یہاں سگر پاورڈر سے نہیں بناوں گی میں یہاں چاسلی سے لڈڈو بناوں گی تو میں نے چاسلی کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اور اب ہم مکسر میں اس کو ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور لڈڈو بنائیں گے اگر آپ کو یہ لڈڈو کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک جرور کریں اور یہ لڈڈو ایک بات ٹرائی جرور کریں آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے تو میں نے یہاں پر سبھی لڈڈو کو بنا دیا ہے فرنڈز ای ہوپ آپ کو یہ ہے اینرڈک لڈڈو کی ریسیپی پسند آئی ہو اور آپ اس کو ٹرائی جرور کریں